سبسکرائب دبا کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تمام مسلمان بھائیوں کو اسلام علیکم اور غیر مسلم بھائیوں کو ہیلو اینڈ رسپیکٹ آج کی ویڈیو میں جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو داست تک سرور دیکھیں گے آج جو ڈائٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں بجس پیرٹ کے لیے وہ تقریبا ستمبر سے لے کر فروری تاکہ یعنی کہ اگلے چھے منو تک آپ کو کام آئے گی اور یہ آپ کے بجس کے اندر بریڈنگ بھی اچھی کروائے گی ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور اس سے آپ کے بجس جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں گے اور ان کی کوئنٹری بہت زیادہ ہو جائے گی اور صحت مند رہیں گے وہ تو گائز ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیٹ آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولنا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کرے تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سورٹ فوڈ اور سیڈ مکس دونوں طریقوں کی جو فیڈ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بہت سارے لوگوں کا کومنٹ بھی آ رہا تھا کہ ہماری جو بجز ہیں وہ سورٹ فوڈ نہیں کھاتیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اس طریقے سے آپ نے سورٹ فوڈ اور سیڈ مکس اپنے بجز کو دینا ہے دوستو یہ چیزیں میں خود بھی اپنے بجز کو استعمال کروا رہا ہوں اور وہی چیزیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بجز کی جو بریڈنگ ہیں وہ کیسی ہے اور جو بجز ہیں جو اڈلٹ پیر ہیں ان کی صحت کیسی ہے اسی طریقے سے بھی اگر بریڈنگ ہو جائے تو ایک برڈ لور کا صرف یہی خیال نہیں ہوتا اس کا بریڈنگ کے ساتھ ساتھ برڈ کی صحت پر بھی دھیان ہوتا ہے کہ برڈ کی صحت بھی اچھی رہے اور وہ بریڈنگ بھی اچھی کرتی رہے تو جو برڈ لور ہوتا ہے وہ اپنے برڈ کی بریڈنگ کا بھی خیال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریسٹ کا بھی خیال کرتا ہے اور ساتھ ہی ان کے فیدرس ان کی ہر چیز فوڈ سفائی ہر چیز کا خیال کرتا ہے تب ہی وہ ایک برڈ لور کلاتا ہے اپنے برڈز کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے تو ان کا کلر بھی بہت اچھا رہ گا ان کا کلر بھی بلکل خراب نہیں ہوگا نہ ان کی چونچ لمبی ہوں گی نہ ان کے اندر کوئی بھی بیماری آسکتی ہے اگر آپ کی بجز کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ ڈائیٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ان بجز کا کلر بھی کتنا پیار ہے اور صحت بھی کتنی اچھی ہے وہ صرف اور صرف ڈائیٹ کے وجہ سے ہی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تمام چیزیں کھل کر بتا دوں گا تو ویڈیو تھوڑی سلمی ہوگی لیکن ویڈیو کو اندرک لازمی دیکھنا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور برڈز کا ڈائیٹ پلین اچھا نہیں ہوگا تو برڈز ہر طریقے سے خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہیں میں نے یہ ڈائیٹ پلین تیار کیا ہے اور یہی میں ڈائیٹ پلین خود بھی استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا تو ہو سکے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور ایک کوپی پینسل لے لے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے اگر آپ کے پاس کوپی پینسل لیں گے تو ویڈیو کو لائک کر کے لائک سیکشن میں سیف کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی چیز کی کمی نہ رہ جائے اور برڈز اچھے طریقے سے بریڈ بھی کرتے رہے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیڈ مکس سے پہلے سیڈ مکس کیا ہوتا ہے سیڈ مکس دوستو وہ چیز ہوتی ہے جو ہر وقت بجس کے کیج میں رہتا ہے وہ سوکہ دانا کلاتا ہے جیسا کہ باجرہ چھوٹی کنگری موٹے کنگری بانک کے بیج سورج مکھی کی بیج یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سیڈ مکس کھلاتا ہے اور یہ ہر وقت آپ کے جو بجس کے کیج ان کے اندر رہنا چاہیے تاکہ بجس وہ اس کو کھاتی برہیں اور کھیلتے برہیں اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے برہیں جو پیار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کھانا بھی کھلاتے ہیں یہ جو سیڈ مکس ہے وہ آپ کو سو روپے کا ڈھائی سو روپے کلو کی حساب سے بزار کے اندر آرام سکون سے مل جائے گا تو یہ اس کے پیچھے آپ نے زیادہ جدو جیہت نہیں کرنے جو مہن چیزیں وہ ہے سوٹ فوٹ اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ سوٹ فوٹ کیا استعمال کرائیں اور ساتھ ساتھ آپ جو فش بون ہوتی ہے وہ بھی کیج میں رکھ دیا کریں اور چھوٹ تھوڑی سکوائنٹری میں میں اپنے بجس پیرٹ کو دے رہا ہوں اور یہ بہت ہی خوشی یہ ساتھ کھا رہی ہیں اور آپ کے بجس بھی یہ اسی طرح اچھے طریقے سے کھاتی رہیں گی تو آپ نے غور سے ہر چیز کو سن لینا ہے دیکھ لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے جو بجس کو ہے وہ سوٹ فوٹ دینا ہے سوٹ فوٹ وہ چیز ہوتی ہے جو چیز ہمیں پانی کے اندر بھگو کو اپنے بجس کو یا پیرٹ کو کسی چیز کو بھی دے سکتے ہیں یہ تمام طرح کے جو لف بارڈ کوکٹیل اور بجس ہیں ہر طریقے کے پرندے کو دیے جا سکتا ہے جو کہ گھر میں ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں دوستو یہ جو سوٹ فوٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کا پورے چھے مہینے چلے گا یعنی کہ ستمبر سے لے کر فروری تک یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا اور یہ پرس کی بریڈنگ کے اندر بہت اہم کردار بھی ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو بریڈنگیں بہت بھی بہت اچھی ہوگی تو دوستو یہ جو سکرین پر آپ کو ابھی فوٹو نظر آ رہے ہیں یہ سب سوٹ فوٹ کے اندر استعمال ہوتے ہیں جس میں چنہ گھیو جو لوبیا مون کی داز وغیرہ شامل ہیں اور یہ سب چیزیں ہمیں اکٹھی بھگو کر رکھ دی نہیں ہیں اور پھر بھگونے کے بعد تھوڑا سا سکا لینا ہے یا ہلکے اگر زیادہ ٹھڑ نہیں ہے تو آپ ان کو پانی ہلکے سا پانی نکال کر تب بھی دے سکتے ہیں یہ جو سوٹ فوٹ ہے آپ نے صبح صبح جو ہے وہ اگر آپ کے بجس نہیں کھاتے تو آپ نے سیڈ مکس ہے وہ نکال لینا ہے صرف یہی رکھنا ہے تو آپ کے بجس جب بھوک لگے گی تو وہ یہ لازمی کھائیں گے اور جب یہ تھوڑا سا کھا لیں اور اس سے آپ کے بجس جو ہیں وہ چھے سات آٹھ بہت زیادہ انڈے دیتے ہیں اور سات ہی ساتھ اگر آپ ان کو بوائل رائس دیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ چاول کے اندر بھی بہت زیادہ اچھی منرلس اور کوئنٹری میں کیلچم پائے جاتا ہے اور وہ آپ کے بجس کے حازمے کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے دوستو اگر آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بجس جو ہیں ان کو پیٹ خراب ہو چکا ہے تو آپ نے اسے کرنا کہ جو سوفٹ فوڈ ہے وہ تھوڑا سا ہارٹ دینا ہے اس سے آپ کے بجس کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور مٹی لازمی رکھنی ہے اور مٹی سے کیوں کہ آپ کے بجس کا پیٹ بلکل خراب نہیں ہوتا آپ کے بجس کے اندر کیڑے نہیں پڑتے اس سے پہلے میں نے کچھ وغیرہ وہ بھی کافی لمی اور بڑے بڑے رہیں گے اور سارا دن کیش کے اندر کھلتے رہیں گے تو اس سے آپ کو بہت شیئر لازمی کر دینا تاکہ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ ہمیرے آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں اور ساتھ ایک چیز کومنٹ میں اپنے مسائل ضرور بتا دیجئے گا کیونکہ کومنٹ میں جب آپ اپنے مسائل بتائیں گے تو ملسے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نئے کے پان